وَإِذَا مَرِغْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے عوض بللہ بنشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چشتی آر ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید دوستو آج میں آپ کو زیتون کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کے کیا فوائد ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا یہ چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے اینویل ویڈیو کا میسج آپ تک پہنچ سکتے اللہ تعالیٰ صورت انا میں فرماتے ہیں اور وہ اللہ ہے وہ اللہ ایسا ہے جس نے اسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نبضات کو نکالا پھر ہم نے اس سے سب شاکھ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں اور خجور کے درختوں سے یعنی ان کی گچھے میں سے خوشیں ہیں جو بوجھ کے مارے نیچے کو لٹکے جاتے ہیں اور اسی پانی سے ہم نے انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جو کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے ذرا ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے پھر اس کے پکنے کو دیکھو ان میں بھی دلائل ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں زیتون کا پھل کھایا بھی جاتا ہے اور اس کے تیل کی مالش بھی کی جاتی ہے زیتون کے تیل کو بھی کھایا جاتا ہے ہمارے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے گداؤں میں زیتون کا شمار بے شمار اور لا تعداد حوید برکات میں ہوتا ہے زیتون کا تیل طبی طور پر انسانی جسم پر بہت اچھے اثرات ڈالتا ہے زیتون کے تیل میں انسانی جسم کے لئے اتنے فائدے اور شفاہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے تیل کو پسند فرمایا خود بھی استعمال کیا اور دوسروں کو بھی استعمال کرنے کی تلقین کی چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اس کو لگاؤ کیونکہ یہ پاک تیب اور مباری اور بیماریوں سے زیتون کا تیل بطور سالن حضرت ابھی استعمال کر سکتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو اس سے بدن پر لگاؤ کیونکہ یہ ایک مبارک درخ سے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ کیونکہ اس میں ستر بیماری سے شفاہ ہے جن میں سے ایک کوڑ بھی ہے حضرت عبداللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی رضی اللہ علیہ وسلم زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل کی مالش کیا کرو کیونکہ جو شخص زیتون کے تیل کی مالش کرتا ہے اس کے پاس چالیس جام تک شیطان نہیں آتا زہت الجنب زہت الجنب یہ ایک بیماری ہے اور اس کا علاج حضرت زید بن ارکم رضی اللہ علیہ وسلم زہت الجنب کے علاج میں درس اور دروگنے زیتون کی تریف فرمادتے تھے زیتون کی بہت زیدہ فوائدیں ہیں زیتون کا تیل مسلسل پینے سے نمونیاں اور جو کام کی بیماری کبھی لاکھ نہیں ہوتی پیٹ کے سرطان میں مبتلہ مریضوں کے لیے زیتون کا تیل پینے بیماری سے نجات دیتا ہے جن افراد کا مید وہ کھانا ٹھیک طرح سے حضم نہ ہوتا اور دازمی کی قفیت کی وجہ اس سے کٹے ڈکار آتے ہوں ایسے میں زیتون کا تیل پینے سے فوری صحت پکش نتائج برامد ہوتے ہیں امراض چشم میں بھی زیتون کے تیل کا استعمال فائدہ دیتا ہے ایک سلائی زیتون کے تیل میں ڈبو کر آنکھوں میں پھیرنے سے آنکھوں کی جلن دور ہو جاتی ہے بے خوابی کی وجہ سے آنکھوں میں جو سرخی آ جاتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے زیتون کا تیل جو کے پانی میں ملا کر پینے سے دائمی قبض سے نجات مل جاتی ہے پیٹ کے دیگر امراض چک ہو جاتے ہیں آنٹوں کا تراؤ ختم ہو جاتا ہے زیتون کا تیل پینے سے پیٹ کے اندر پائے جانے والے کیڑے عجابت کے راستے باہر نکل جاتے ہیں جن سے جسم انسانی پر صحت مند اثرات مرتب ہوتے ہیں آنٹوں کی سوزش ختم ہو جاتی ہے گردے کے مرض میں مبتلا افراد زیتون کے تیل کے اسمال سے جلد شفایاب ہو جاتے ہیں ایکزیما اور چمبل کے مریضوں کے لیے روگنے زیتون کی مالش بہت فیدہ مند ثابت ہوتی ہے سردیوں میں جن افراد کی جلد خوشک ہو جاتی ہے یا پھٹ جاتی ہے ان کے لیے زیتون کی تیل کی مالش کرنا انتائی مفید ہے آنٹوں میں سوزش یا کسی قسم کے زخم ہونے کی وجہ سے درد ہوتی ہے تو زیتون کا تیل پینے سے اہستہ اہستہ رام آ جاتا ہے تبخیر مدہ کے مرض میں زیتون اکسیر کی احسیت رکھتا ہے دائمی نزلہ اور زکام کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال فیدہ دیتا ہے تپے دکھ کے مریضوں کے لیے روزانہ زیتون کا تیل پینا مرض سے شفا بخشتا ہے فرانی خاصی کے مرض میں امتلاع افراد زیتون کے تیل کا استعمال کریں تو ان کو جلدی افاقہ ہوگا جدید تحقیق کے مطابق جو افراد زیتون کا تیل پیتے ہیں ان کو کبھی بھی پیٹ کا کنسر لاکھ نہیں ہوتا جتام اور کور کے مریضوں کے لیے زیتون کے تیل کی مالش بہت ہی فیدہ مند ثابت ہوتی ہے زیتون کا تیل بیرونی جسم پر بھی فیدہ مند آنا اثرات ڈالتا ہے جلے ہوئے زخموں پر